بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ کراچی سمیت سندھ کی تراقی کے لیے سندھ حکومت کے بڑے منصوبے بی آٹی ییلو لائن بس ڈی پو ٹو پر کام شروع ہو گیا ہے کلک پروجیکٹ کے نو منصوبوں پر وہی کام جاری ہے جبکہ مزید اتھارہ سکیموں پر کام جلد شروع کیا جائے گا ٹاؤنز اور کے ایم سی کے لیے ستہتر میں سے پچیس کیموں کا کام مکمل ہو چکا وزیر علیہ سندھ کا ورلڈ بینک کے وقت کے ہمراہ اجلاس حال میں بینک نے فلڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ بہترین منصوبہ قرار دیا کراچی سمیت سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز وزیر علیہ سندھ ایکشن میں ورلڈ بینک کی مدد بھی شامل وزیر علیہ سندھ سید مرادری شاہ کا اپنی ٹیم کے ہمراہ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈریکٹر ناجے بن حسن اور ان کی ٹیم کے ساتھ اجلاس اجلاس میں ورلڈ بینک کی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کی پیش رف پر بات چیت کی گئی وزیر علیہ سندھ کے ساتھ صوبائی وزرہ چیز سیکیٹری اور مطالقہ افسران شرک ہوئے وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ ورلڈ بینک کے تیرہ منصوبے تین اشاریہ ایک ملین ڈالرز کی عمالیت سے جاری ہیں ورلڈ بینک نے تین اشاریہ ایک ملین ڈالرز میں سے ایک اشاریہ تین ملین ڈالرز جاری کیے ہیں بی آر ٹی ییلو لائن کے بس ڈیپوٹو پر کام شروع ہو گیا ییلو لائن کے ڈیپو ونڈ پر اسی ماہ کی سترہ تاریخ سے کام شروع کیا کلک پروجیک کے نو منصوبوں پر کام شروع کیا گیا مزید اٹھارہ اسکیموں پر کام جلد شروع کیا جائے گا ٹاؤنز اور کی ایم سی کے لیے تیتر اسکیموں میں سے پچیس اسکیموں کا کام ہو چکا ہے شہر کراچی میں مختلف ٹاؤنز میں چونسٹھ اسکیموں کے کاموں کا اشتہار دیا گیا ہے کراچی موملیٹی پروجیک کے تحت دو جام صادق پل تعمیر کی گئی ہیں دونوں پلوں کے ڈیزائن مکمل ہو چکی ہیں جام صادق پل کے لیے پلیننگ ورک کا آغاز ہو گیا ہے سن فلٹ ایمرجنسی بحالی پروجیک پر وزیرال نے کہا کہ ایس آئی آر پی پانس سو ملین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے 31 دسمبر دوہزار ستائیس کو مکمل ہوگا ایس آئی آر پی کے لیے ابھی تک تیس اشاری اٹھائیس ملین ڈالرز جاری ہوئے ہیں ورلڈ بینگ کے کنٹری ڈریکٹر نے اس سال دو سو بارہ ملین ڈالرز جاری کرنے کی یقین جہانی کرائی فلٹ ہاؤزنگ کی تعمیر کا منصوبہ پانس سو ملین ڈالرز کا ہے ورلڈ بینگ نے فلٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ کو بہترین منصوبہ قرار دیا اجراس میں پیسلہ ہوا کہ فلٹ ہاؤزنگ جون دوہزار ستائیس میں مکمل کیا جائے گا بات کریں گے نشہ میں دودھ نتاشو کی گاڑی کی تکر سباب بیٹی کی حل آخفت کا کیس مرکزی ملزمہ نتاشو کی عدالت میں پیشی ہوئی بڑے گھر کی ملزمہ بہو کے بڑے ڈھاٹ عدالت آئی حاضری لگائی اور ججز کے راستے سے چلتی بنی پولیس نے حتمی چالان پیش کر دیا جوڈیشل میجیسٹریٹ شرقی نے کیس کا اچھالان منظور کر لیا نتاشو کو کیس میں ملزمہ قرار دیا گیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے بڑے گھر کی ملزمہ بہو بڑے ڈھاٹ کارساز حاضر سے کیس کی نتاشو کی پیشی عدالت آئی حاضری لگائی اور ججز کے راستے سے چلتی بنی نشے میں دودھ نتاشو کی گاڑی کی تکر سے باب بیٹی کی حلاکت کا کیس پولیس نے حتمی چالان پیش کر دیا نتاشو ملزمہ قرار کیس میں استقاسہ کے پندرہ زائد گواہوں کے نام شامل جوڈیشل میجیسٹریٹ شرقی نے کیس کا چلان منظور کر لیا کیس پر مزید کروائی کے لیے تمام ڈیکارڈ سیشن جج شرقی کو بھیج دیا گیا چلان کے مطابق ملزمہ آئیز کے نشے میں دھودھ گاڑی چلا رہی تھی نتاشو برطانوی ڈرائونگ لائسز پر گاڑی چلانے کی مجاز نہیں تھی مدعی مقدمہ اور برسہ نے ملزمہ کی درخواست سے زمانت میں این او سی جمع کر آیا ملزمہ کو مقدمے کی نقول پرہام کر دی گئیں آئندہ سماعت پر ملزمہ پر فرد جمع آئید ہونے کا امکان ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمہ کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہیلتھ منیجمنٹ کے جکے بیالیس ڈاکٹرز کی اٹھار میں گریڈ میں تلقی زہید جمالی اور رزوان علی قبل دیو آقاش لوہانو ترقی پانے والوں میں شامل ڈاکٹر انیل کمار ڈاکٹر آئیشہ سمیت دیگر کو بھی ترقی مل گئی سیکریٹری محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دوسری جانت تنخواہوں کی ادم ادائیگی اردو ینیورسٹی کے اساتھ سور ملازمین کا ایش ای سی کے ریجنل دفتر کے باہر احتجاج مظاہرین نے تنخواہ اور ہاؤس سیلنگ کے ادم ادائیوں پر ایش ای سی کے خلاف نارے باز ہی کی ہے مزید محمد حماد کی ریپورٹ میں اردو جامعہ کے ملازمین و اساتھ سا کا تنخواہوں کی ادم ادائی ایش ای سی کے ریجنل دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرک کیا گیا ہماری تنخواہ جاری کرو ہماری تنخواہ جاری کرو اساتھ سا اور ملازمین نے چھ ماہ کی ہاؤس سیلنگ تین ماہ کی تنخواہیں اور پانچ سال سے ایش ای سی کی گرانڈ میں اضافہ نہ کرنے پر ایش ای سی کی دفتر کے باہر انارے بازی کی مظاہرین میں شرک ملازمین کا کہنا تھا کہ ریٹائر ملازمین کو تین ماہ سے واجب الادہ پینچن کی ادائیگی چھ ماہ کی ہاؤس سیلنگ اور میڈکر سہولیات کی بہالی شامل ہے دوہزار بائیس میں ایبننگ کے احتجاجہ کو تنخواہیں ادائی نہیں کی گئیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے اتجاج کیا ہمارا اتجاج تو تقریباً ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ ہم بالکل پروپر اتجاج ہوئے ہیں اور بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تنخواہیں جاری کی جائیں دیکھیں ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہمیں یہ اتجاج کرتے ہوئے اس میں گیارہ دن ہم نے کلاسز کا بھی بائیکارٹ کیا جس سے کافی ہمارا نقصان ہوا بات یہ ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ کتنا برداش کریں گے ان کی جتنی بھی سیونگز ہیں وہ ختم ہو چکیں ہیں اور ان کے لیے خود یونیورسٹی آنا ایک بہت مشکل ہو رہا ہے ایچی سی کا جو گرانٹ ہے اس میں پچھلے پانچ سالوں سے اضافہ نہیں کیا گیا ہے آج ہم ایچی سی کے سامنے اس لیے جمع ہیں کہ اردو یونیورسٹی کے گرانٹ میں اضافہ کیا جائے جامعہ میں تدریسی اور انسامی امور کے بائیکارٹ سے براہراز ہزاروں طلبہ کی تعلیم متاثر ہونے کا کچھا بڑھ گیا ہے اساتحہ اور ملازمی نے مطالبات کی آدم منظوری پر ایچی سی کا دارہ وسیع کرنے کی دھمکی بھی دے دی ٹیمیرمن اجلان چیپا کے ساتھ محمد احمد سیڈی ٹوئنٹی ون اب آپ کو بتائیں کہ ایف بی ایریا کا علاقہ رحمان آباد سولہ برس سے پانی سے محروم ہے پریشان علاقہ مکین عدالت پہنچ گئے ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دے ہوئے ووٹر کورپوریشن حکام سے جواب مانگ لیا مکین کہتے ہیں کہ ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں ووٹر کورپوریشن کی ناہلی کئی علاقوں میں پانی مادوم ایف بی ایریا کا رحمان آباد سولہ برس سے پانی سے محروم علاقے کے مکین عدالت پہنچ گئے توہین عدالت کے نوٹس ووٹر کورپوریشن حکام سے جواب مانگ لیا درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ رحمان آباد میں پینکر کا پانی نہیں ہے عدالت نے ووٹر بورڈ حکام کو ساٹھ روز کی محلت دی عدالتی حکم کی خبرزی کر کے آج تک پانی نہیں دیا گیا عدالت نے نماغ دیئے کہ یہ پورے کراچی کو پانی نہیں دیتے آپ کو کیا دیں گے مکین کہتے ہیں کہ پانی کی قلت کو سولہ برس سے زائد ہو گئے عائشہ منزل پر احتجاج بھی کیا لیکن شنوائی نہ ہوئی مسئلہ یہ آتا ہے تو بولتا ہے لیکن پانی نہیں دیتا ہے وہ بولتا ہے ہاں ہاں مل جائے گا پانی مل جائے گا آپ کو لیکن پانی بالکل نہیں دیتا ہے پانی ہم لوگ بہت مشکل گزار کرتا ہے پانی کیا کم سے کم تین چار سال سے یہ تو ہم لوگ پانی کے قلتہ گزار آئے لیکن حکومات کو ہم نے عائشہ منزل چورنگی میں جا کے مزید بولے ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں بات کریں گے طلب پر انٹر بینک میں ڈالر امریکی ڈالر سات پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستتر روپے اناسی پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو پیسے یورو چھپن پیسے اور برطانوی پاؤنڈ چودہ پیسے سستہ ہو گیا سٹریٹ بینک کے ریپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستتر روپے بہتر پیسے سے بڑھ کر دو سو ستتر روپے اناسی پر بند ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر دو پیسے کمی سے دو سو اناسی روپے انسٹھ پیسے پر آ گیا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں یورو چھپن پیسے کمی سے تین سو پانچ روپے دس پیسے اور برطانوی پاؤنڈ چودہ پیسے کمی سے تین سو چونسٹھ روپے ترانوی پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں یو اے ای درہم چھکتر روپے چھ پیسے پر برقرار ہے سعودی ریال ایک پیسے بڑھ کر چوہتر روپے اٹارہ پیسے ہو گیا دوسری جانب زر مبادلہ کے زخائر میں دس کروڑ ساتھ لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا زر مبادلہ کے قوم زخائر کے حجم چار اکتوبر کو مجموعی طور پر سولہ ارب چار کروڑ ساتھ سکتر لاکھ ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا ہفتہ وار ریپورٹ کی مطابق سٹیٹ بینک زخائر میں دس کروڑ تریسٹھ لاکھ ڈالر اضافے سے سولہ اپریل دوہزار بائس کی بلند ستہ دس ارب اسی کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے تھے اسی دوران کمرشل بینکوں کے زخائر چار کروڑ بائس لاکھ ڈالر کم ہو کر پانچ ارب تریس کروڑ ڈالر پر آ گئے ہیں جس کے بعد سٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے زخائر ملاخر دس اکتوبر تک چھ کروڑ اکتالیس لاک ڈالر اضافے سے چوبیس جون دوہزار بائس کی بلند ستہ سولہ ارب چار کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے شیرمین آباد نے حکومت سے بیس سال کے لیے ٹیکس پالیسی کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ جب تک سرمایہ دار کو یقین نہ ہو جائے کہ زمین محفوظ ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کرتا حیثن بکشی نے شہر کا یہ قبضہ مافیا سے جان چھوڑانے کی بھی اپیل کر دی مزید جانتے ہیں آیاز رانہ کی ریپورٹ میں شعبے کے لیے بیس سال کی ٹیکس پالیسی متعارف کرائی جائے چیرمین آباد نے حکومت کے سامنے بڑا مطالبہ رکھ دیا ایسوسییشن بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے چیرمین احسن بخشی کا کہنا ہے کہ پہلی اکتوبر سے عہدہ سمالتے ہی اسٹیٹ منسٹر چیرمین ایف بی آر اور آرمی چیف سے ملاقات کر چکا ہوں جلد ہی ایس آئی ایف سی سے بھی ملاقات متوقع ہے جس میں تعمیراتی شعبے کو درپیش مسائل پر بات ہوگی ہمیں کم از کم پندرہ سے بیس سال کی ٹیکس پالیسی چاہیے ہم نے ایک تاریخ کو یہ چارج سمالا ہے ایک اکتوبر کو الحمدللہ دو اکتوبر کو ہمیں فینائنس منسٹر نے بلایا علی پرویر صاحب جو سٹیٹ منسٹر فینائنس ہے اور اس میں چیرمین ایف بی آر بھی موجود تھے اس کے بعد چار دن بعد ہماری فالو اپ ویٹنگ ہوئی پھر پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی گئی آباد کے میمبرز گئے اور ہماری چیرمین ایف بی آر سے ملاقات ہوئی اس وقت ملک میں ایک آنمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کچھ نمبرز بہتر ہو رہے ہیں احسن بکشی کا کہنا تھا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری جب ہی ممکن ہے جب تک کراچی سے قبضہ مافیا سے جان نہیں چھوڑا لی جاتی جس کا دل کرتا ہے کسی کی بھی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے لینڈ گرابنگ جو ایک بہت ناسور بن چکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے انویسمنٹ اس شہر میں بند کر دی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا دیکھیں اگر آپ کا میرا لینڈ ہے اور کوئی آکے پانچ بھی گو لے کے اس کو قبضہ کرے اور کہے کہ آدھا لینڈ مجھے دے دو تو یہ نہیں چل سکتا اگر یہی چلان دو چیز یا کاروبار ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایمانداری سے یا یہ بدماشی ہوگی چینمن عباد کا کہنا تھا ہمیں معاشی مشکلات سے نکلنے کے ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں کیمرامین جھانزیب کے ساتھ آیاز رانہ سٹی ٹوئنٹی وان